کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سید الانبیاء ہیں سید الادم ہیں ان کے لیے نہیں ہوئی ان سے یہ پوچھے ہیں آپ کے صحابی کے لیے ہو گئی آپ مردے صحابی کے لیے ہو گئی عثمان بھائی تخت بلکیس تو قرآن پاک میں واقع ہے حضرت سلمان علیہ السلام نبی تھے اور ان کا ایک صحابی اٹھا کہا حضرت سلمان علیہ السلام وہ تخت نہیں دھلا سکتے خود لیکن ان کا ایک صحابی لے کے ہے دربارے جی آپ دیکھیں کہ وہ جن کے اوپر آگ گلزار ہوئی صحابی رسول تب ہی تو محدثین تب ہی تو فقہا فرما کر گئے ہیں کہ اصل میں امتی کی جو کرامت ہوتی ہے اصل میں وہ نبی کا موجزہ ہی ہوتا ہے کیوں وہ اپنے نبی کا امتی ہوتا ہے اور اپنے امتی کی کوئی شان اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ظاہر کرتا ہے تو وہ اصل میں شان کس کی ظاہر ہوتی ہے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے نبی کی تو ان لوگوں کا تو یہ جو ہے نا عقیدہ کرامات کے حوالے سے وہ تو ملہدانہ ہے ملہد ہیں یہ لوگ ملہدانہ کا مسلمان بھائی موتزلہ جو ہے نا وہ کرامات کے انکاری ہیں اور یہ بھی ان کی روش پر چلتے ہیں کہ کرامات کا انکار کر دیا جائے حالانکہ قرآن کی نصے قطعی سے کرامت ثابت ہے اور ولی کے لیے ثابت ہے حضرت مریم جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ نبیہ تو نہیں تھی نبیہ تو ساری مردوں ہیں تو جو ان کے لیے بے موسمی پھال آیا کرتے تھے ایک ولیہ کے لیے تو یہ بھی تو ان کی کرامت تھی تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ولیوں کے لیے ایک ہے فضیلت جوزی ایک ہے فضیلت مطلقہ ایک ہے فضیلت من کل وجو اب جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں فضیلت جوزی کی فضیلت جوزی کو یہ بنیاد بنا کر فضیلتیں کلی پر اٹیک کرتے ہیں حالانکہ یہ قائدہ کلیہ ہے ہی نہیں کہیں پر کیونکہ بعض جو فضیلتیں ہیں وہ جزوزی ہوتی ہیں جس طرح حضرت حنزلہ جو ہیں غسیلہ ملائکہ ہیں جنہیں فلملائکہ نے غسل دیا حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک مسکر آیا مولا علی جو ہیں انہیں باب مدینہ تعلیم کہا گیا تو اب یہ وہ شانے ہیں کہ جو بظاہر تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں ہوئی تو کیا یہ کیا سمجھیں گے کہ وہ صحابی معاذ اللہ نبی پاک سے بڑھ گئے ہیں شان میں یہ جو انہوں نے معاملہ اٹھایا ہوا ہے یہ دراصل یہ درست ہے ہی نہیں یہ تو اکل کے بھی خلاف جاتا ہے کہ کسی کی فضیلتیں جزوی کی بنا پر فضیلتیں مطلقہ کا انگارگر دیے جائے اگر آپ لوگوں نے یہی باتیں کرنے گا تو میرا یہاں پر بیٹھنے کا فائدہ ہے جواب بھی دے نا آپ کہ میں نہیں خدا کا جو عقیدہ ہے کفریہ عقیدہ جو ہے وہ آپ نے جنت میں کیسے مان لیا جو بات تو اس پہ چل رہی تھی دو دو منٹ کا ٹائم رکھ لیں دو منٹ یہ بول لیں دو منٹ ہم بول لیں گے آپ بولیں یا مجھے اجازت دی جی چلیں جی بولیں جناب اور پھر فیضان بھائی بات کریں گے چلو جی بولو جی عمر صاحب جی چلیں شکریہ اب مجھے یہ بتائیں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث میں کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے اللہ کی شریعت مکمل ہے نبی علیہ السلام مکمل کر کے گئے ہیں بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا پیشگوئی کی دجال نے آنا ہے نبی علیہ السلام نے پیشگوئی کی کہ امام مہدی نے آنا ہے جو بھی پیشگوئیاں ہیں ٹھیک ہے باقی قیامت کے بارے میں بھی جو ہیں یعنی کہ قیامت تک کے احوال نبی علیہ السلام ہمیں بتا کر اس دنیا سے جا چکے ہیں ٹھیک ہے اب کہیں پہ یہ بتایا ہے نبی علیہ السلام نے کہ میرا ایک امتی آئے گا ایسا جو مرد زندہ کرے گا میرا ایک ایسا امتی آئے گا جو لوگوں کو اولادیں دے گا میرا ایک ایسا امتی آئے گا جو یہ سب کام کرے گا اس طرح کے جو مطلب کے جو اللہ کے کرنے والے کام ہیں جو خود اللہ نے اپنے ذیمہ میں لیے ہوئے ہیں جو اللہ نے ہی کرنے ہیں مجھے اس کا پہلے جواب دیں پھر آکے چلتے ہیں اچھا ہے آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے اب کچھ سوالات ہمارے بھی درمیان میں ایڈ کر لیجئے اسی گستگو میں قرآن پاک میں یہ حدیث موارکہ میں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ جو بھینس ہے اس کا دودھ حلال ہے اس کا اپنے میں جواب دینا پھر قرآن پاک یا حدیث میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بھینس کی قربانی ہے یہ کرنی جائز ہے اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا پھر قرآن پاک میں یا حدیث موارکہ میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مسجدیں پکی کرو اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا قرآن پاک میں یا حدیث موارکہ میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر اراب لگا کر اسے چھاپو قرآن میں پھر آپ نے ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہے پھر آپ نے ہمیں اس بات کا بھی جواب دینا ہے کہ مسجد کی عرائیس جو یہ عقیدہ امامت اور رافضی ہیں تو ان سے اس بارے میں بھی جرا سوال اللہ اکبر اچھا 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 رافضی ہیں یہ بات تو پہلے بتانی چیز ہی چلیں جی آجائیں پھر نبی پاک ان کو تبرہ کرتے کئی بار سن چکے ہوں میں چلیں وہ چھوڑیں چھوڑیں اس بات کو چلیں چھوڑیں بس چھوڑیں وہ نہیں بولتے بس مجھے انہوں نے بتا رہا تھا کچھ بتا دیا چھا قرآن پاک اور حدیث پاک میں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ امام جو ہوں گے وہ منسوس من اللہ ہوں گے قرآن پاک یہ حدیث مبارکہ میں کہاں پر لکھا ہے کہ امام مہدی اصل قرآن پاک لے کرائیں گے قرآن پاک یہ حدیث مبارکہ میں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ناکیس ہے اور اصل قرآن امام مہدی کے پاس ہے قرآن پاک یہ حدیث مبارکہ میں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد صرف چار جو صحابی ہیں وہ مسلمان جو باقی سب کے سب مردد ہوگے قرآن پاک یہ حدیث مبارکہ میں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ تمام آئیمہ اہلِ بیت جو ہیں وہ نبیوں سے افضل ہیں اب آپ نے ہمیں ان کے جواب دینی ہے چلیں جو بھی یہ آپ تمام باتیں کی ہیں یہ میرا قیدہ نہیں ہے میں اس کا جواب دینے کا پر باند نہیں ہوں میں نے آپ سے سوال کیا آپ کا وہ قیدہ ہے آپ اس کا جواب دیں اچھا جی چلیں یہ تو آپ کا قیدہ ہے کہ قرآن پاک قرآن پاک کو تو مانتے ہیں قرآن پاک اور حدیث میں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ قرآن کے اوپر اراب لگا کر تقسیم کیے جائے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ مسجدیں پکی بنائی جائیں قرآن پاک اور احادیث امبارکہ میں یہ کہاں پر دکھا ہے کہ مسجد کی عرائش و زیند کی جائے اس کا جواب پھر دے دیجئے پھر ہم آپ کو اپنا جواب دیتے ہیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں لیکن اس کا جواب بھی بنتا نہیں ہے بات اور یہ عقیدے کی مسجد پکی کرنا عقیدہ نہیں ہے قرآن پر عراب لگے ہیں نہیں لگے یہ عقیدہ نہیں ہے اور تیسری بات آپ نے کیا کی ہے مسجد کی زہب و زیند کرنا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ میں کیا 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 عقیدہ کسے کہتے ہیں عقیدے کی تعریف بیان کرتے ہیں عقیدہ وہ ہے جس پر آپ کا پورا دین کھڑے جس پر آپ کا پورا ایمان ہے جس کو آپ دین اسلام کہتے ہیں اللہ کی واحدانیت محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننا یہ سب چیز عقیدے میں شامل ہیں آپ کو میں نے ایک سوال کیا ہے جو بوس کا آپ جواب دیں کہ قرآن و حدیث میں نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں پر بتایا ہے کہ کوئی میرے ایسے میں اللہ کے ولی پیدا کروں گا جن کو میں یہ مطلب کے طاقتے دوں گا کہ وہ مرد زندہ کریں یا وہ نظر مار کے اپنے کسی مرید کو جلا دیں راکھ کر دیں یا اس طرح کیا جتنی بھی جاہلانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ کی مطلب کے کتابوں میں یہ کہاں سے ثابت ہیں یہ مجھے بتا دیں کسی نیٹ کا ایشو بناؤں کا جی جی وہ آجیں گے آجیں گا وہ آئیں گے تو بات کریں گے نہیں جی عقیدے کی تعریف آپ نے سننی ہے ان کے عقیدے کی تعریف کیا جی میں نے صرف ایک مین چیزیں بتائی ہیں میں نے کوئی تعریف نہیں بتائی میں کوئی یہاں پہ بڑھا نہیں پوچھی تعریف ہے پوچھی تعریف ہے جی عقیدہ یہ ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا پوچھی تعریف ہے تو بات وہی ہے نا کہ بس سینگڑ آ کے رکھنا ہے اللہ کے ولیوں پر بات کرنی ہے اللہ کے نبیوں کے صحابہ بات کرنی ہے وہ آندھا جاندہ ککھنی آندھا جاندہ ککھنی سیکھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں سیکھانے 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 آپ نے آگے مجھے نیچے پینکنا مجھے یہی پتہ ہے مجھے نیچے پینکنا آپ کیا ہیں عثمان بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ام خان بھائی مجھے بات کردوں برہ بات کردوں بٹھلا پھیک سیکند جٹ سپیک سیکند جٹ سپسی رکھیک سیکند ہم لوگ تو نہیں نیچے پھینکتے ہوتے ہیں آپ خود ہی بھاگ جائیں گے شاہر لے اگر میں بھاگ گیا تو کونٹی بڑی بات ہے میرے بھاگنے سے کونٹا پوری دنیا نے مطلب کہ وہ ہو جانا ہے بڑی بات نہیں ہے پھرزان بھائی آپ کا انٹرنیٹ جو ہے نا وہ کونٹ نہیں ہو پا رہا عثمان بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے مطلب کہاں پر پیچھے ہو مجھے رافتی بھی کہا گیا ہے اچھا امام مہدی کے بارے میں بھی آپ کا کوئی عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدے کی تریز تو آئی نہیں آپ کو امام مہدی کے بارے میں بھی عقیدہ ہے آپ کا کوئی کہ نہیں جو میں نے سوال کیا ہے میں نے کہا کہ امام مہدی کے بارے میں بھی کوئی عقیدہ ہے آپ کا کہ نہیں کیا عقیدہ ہے آپ کا امام مہدی کے بارے میں وہ فیزان بھائی کو بتانا آپ نے جو بتانا ہے ویسے میں اپنی بات کر رہا ہوں کچھ نالج کے لیے کہ امام مہدی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کس طرح آپ کا مطلب آپ کیا پوچھنا جا رہے ہیں ٹھوڑا سکلیر کر دیں میں کونسا کوئی فارسی میں کہہ رہا ہوں وہ جیسے مرزا جونئر چھوکرا نہیں کہتا کہ یہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے فرنچ میں گالیاں دے رہے ہیں معاذ اللہ تو نقل کفر کفر نباشد تو میں نے آپ کو کوئی فارسی میں کہا ہے میں نے کہا امام مہدی کے بارے میں آپ کا کیا عقید ہے امام مہدی کے بارے میں اگر مطلب کہ میرا کوئی عقیدہ اگر فرض کریں اللہ میں ایک معافی مانگ رہا ہوں پہلے اللہ سے اگر کوئی غلط افعاد نکل رہے ہیں اگر کوئی نہ ہو تو میری پکڑ ہوگی یار ہوگی نہیں ہوگی وہ بات کی بات ہے عقیدہ تو بتاؤ یہی تو بات ہے آپ اس سائٹ پہ نہیں نہ آتا ہے جی سائٹ پہ تو بتاؤ پیار وہ فیضان بھائی سے آپ بات کر لینا فیضان بھائی آئیں گے ان سے بات کر لینا آپ کی بات ان سے چل رہی ہے وہ اب نہیں آئیں گے ان کے نیٹ کا مسئلہ ہے نیٹ کنیکٹ ہو جائے گا ان کا بتاؤ امام مہدی کے بارے میں آپ کا کیا عقید ہے اس بارے میں پھر کسی جن بات کریں گے میرا اس بارے میں اسی میں تو سوال ہے اسی میں تو جواب ہے بھائی بندہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی خبر دی ہے کہ میرے امتی میرے امتی آئیں گے یا میرا امتی آئے گا وہ بھی مردہ کا زندہ کرے گا کیا اس کی خبر دی ہے یہی سوال تھا نا آپ کا میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا امام مہدی کے بارے میں آپ کا کیا گید ہے امام مہدی مردہ زندہ کریں گے یہ لکھا ہویا کہیں گے یار ایک عقیدہ کیا آپ کا ان کے بارے میں کادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے میں بتاتا ہوں جیسے کہ کادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی نہیں امام مہدی تو وہ اس کا انکار کر گیا تھا لیکن اس کا پہلے وہ انکار کر گیا تھا لیکن بعد میں اس نے منعا کہ اصل میں امام ولی ہوگا اور ولی ایسے ہوگا کہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرے گا اس کا عقیدہ یہ ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے امام مہدی کے بارے میں میرا اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے میں آپ سے ایک یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں میرا علم ابھی ناقص ہے کتنا ہے اتنا بتا ہوا کہ امام مہدی کے بارے میں کیا آپ کا علم ہے امام مہدی کے بارے میں صرف اتنا بتا ہے مجھے صرف اتنا بتا ہے جو مجھے بتا ہے وہ میں آپ کو بتا جیتا ہوں کہ انہوں نے قربے قیامت کے خلاف انہوں نے مطلب کہ جنگ کرنی ہے اور میرے خیال میں جہاں تک میرا علم ہے کہ وہ خلیفہ بھی ہوں گے اس وقت پوری دنیا کے اچھا تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ایک وہ ابھی غائب میں ایک گار میں ہے یہاں وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہ قرآن مجودہ جو ہے وہ اتنے چودہ سو سال سے وہ ناقص چلا آ رہا ہے وہ پورا قرآن پیش کریں گے اور پورا قرآن وہ لے کر آئیں گے تو یہ جو عقیدہ رکھا ہوا ہے لوگوں نے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ گار میں چھپا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے قرآن کی خصادت کا دیم اللہ نے خود دیئے اور قرآن کے حمد تک محرود رہے تھا اس پر انکی کوئی بات نہیں اچھا جو یہ عقیدہ رکھیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے قرآن میں تو نہیں ہے اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا ایسا کچھ بھی تو جو یہ عقیدہ رکھے ان کے بارے میں کیا حکم ہے مطلب کہ وہ غار میں ہیں اور قرآن ناکیتہ جو یہ عقیدہ رکھے ہیں آہ آہ ابھی تو غائب میں ہیں پیدا ہو چکے ہیں زہور ان کا بعد میں ہوگا جی ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ٹھیک ہے وہ مذہب کے ان کا اللہ پر توقع نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا مذہب کے کلمہ پڑھا جن کے جھوٹ بولا انہوں نے قرآن کے اوپر جھوٹ باندھا ہوا ہے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا ہوا ہے ایسے ہی ہے کہ ایسی بات کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی یا اللہ کے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمائی لیکن وہ مانتے ہیں تو ایسے لوگ تو پھر گمرائی ہوئے مجھے ایک حمد نہیں آرہی کہ آپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں کیوں یہ باتیں بتا رہے ہیں مجھے مجھے خود نہیں پتا میں کیوں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بس جواب دیتے جائیں آپ بتائیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تو ثبوت دے دیں کہ ہاں بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پیدا ہو جائے گا پھر وہ غیب میں چلا جائے گا اور غار میں چھپا رہے گا یا کہ وہ قرآن جو ہے وہ صحیح پیش کرے گا پورے کا پورا قرآن وہ لے کے آئے گا اور ماذا اللہ کے وہ قبروں کو اٹھ کھاڑے گا ماذا اللہ اور ان کی بے حرمتی کرے گا جو یہ عقیدہ رکھے اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا نا نہیں فرمایا جلکل نہیں فرمایا ہاں تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر کیا بات سادر آتی ہے کیا فتوہ ہے تمہارا میں تو یہی کہہ لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ٹھیک ہے ان کو اس بارے میں تحقیق پھولو نے ایک بابا اپنا بنایا ہوا ہے نا بابا کہتے ہیں ہمارا غیب میں ہیں بابا میدی بابا انہوں نے بنایا ہوا اپنا ایک ہے تو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ جواب وہ دیں گے نا ان کا جواب میں تو نہیں دوں گا نہیں پھر آپ کا فتوہ کیا ایسے لوگوں کے بارے میں رائے کیا آپ کی اصلاح ہی صرف کریں اپنی نہیں وہ صرف اپنی اصلاح کریں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد جنگ ہوگی اور جنگ کے سپہ سلار ساریہ ہوگئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کشم میں دکھایا جائے گا اور پھر وہ پکاریں گے یا ساریہ تل جبل کہ اے ساریہ پہاڑ اے ساریہ پہاڑ کی طرف اے ساریہ پہاڑ کی طرف پھر ساریہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو وہ آواز سنائی بھی دے گی پھر وہ جو حملہ کرنے والے ہیں پہاڑ کی طرف سے ان کو وہ دیکھ کر ان کے حملے سے بچ بھی جائیں گے تو کیا اللہ کے نبی نے یہ سارا واقعہ پہلے بیان کیا ہوا تھا کسی حدیث میں آپ کہنا یہ جو ہے نا ہنر یہ بہت اچھا ہے کہ آپ مجھے جو ہماری مین بات تھی آپ مجھے اٹھا رہے ہیں اچھا وہ جو مسلمک قذاب ہیں وہ جو پہلے پہلے صحابی رسول اچھا ایک ایک صحابی رسول ہیں ان کو جب آسود انسی نے آگ میں ڈال دیا نا تو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو اور یہ صحیح سنت سے ثابت ہے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کیا کہ جیسے نبی ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی تھی ایک میرے صحابی ہیں ان کے اوپر بھی گلزار ہو جائے گی تو کیا اب بتاؤ آپ صحابی کو اس دنیا کی کسی بندے کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں صحابی بھی دنیا کے ہی بندے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے امتی ہیں مطلب کہ جو آج کے چوتہ سو سال بعد کی جو امت ہے اس کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں آپ یا جو ایک ہزار سال بعد کی امت تھی یا جو چھ ساتھ سال بعد کی بتاؤ نا پھر کہ اللہ کے نبی نے دلیل تو اللہ کے نبی سے حدیث سے لی جائے گی نا اور قرآن سے لی جائے گی چاہے وہ صحابی ہوں چاہے وہ اللہ کا ولی ہوں یہ عقیدہ ہے صحابی کو آگ نہیں عقیدہ ہے کہ جو بات بھی ہے نا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بات بھی ہے وہ اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے لی جائے گی سنت سے لی جائے گی تو بتاؤ نہ کہ ہمیں پھر بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابی رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے میرا امتی میرا صحابی میرے بعد یہ کرامت اس سے ظاہر ہوگی اور جب یہ ظاہر ہوگی تو مان لینا یہ فرما کر گئے تھے میری بات انہوں کرامت کا انکار نہیں ہے کرامت وہ ہوتی ہے جس کا دنیا دنیا کا تعلق ہو میں نے کیا کہا ایسے نہیں ایسے نہیں دلیل تمہاری یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے ہیں کہ میرے بعد امتی ہوگا اور وہ مردہ زندہ کر دے گا میرے بعد کوئی امتی ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا جو موجزہ تھا آگ گلزار ہوگی میرے بعد میرا جو امتی ہے صحابی ہے اس کے اوپر بھی گلزار ہو جائے گی یہ دو باتیں آپ نے کہا کہ یہ دلیل ہونی چاہیے اس بارے میں کہ کوئی امتی ہے اس کے اوپر یہ کرامت ہوگی مردہ زندہ کرے گا اللہ کے نبی نے تو فرمایا نہیں تو کیا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک نبی کا موجزہ جو ہے وہ میرے امتی میرے صحابی سے ہوگا یہ اللہ کے نبی نے کہیں فرمایا ہو یا اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جن کی موافقت خود اللہ تعالی کرتا تھا اور ان کے موافقت کے موافقت سے قرآن کی وحی نازل ہو جائے کرتی تھی تو اللہ کے نبی نے کہیں پہ فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ جنگ ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کشفن یہ دکھایا جائے گا آپ آواز لگائیں گے اور ساریہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سن لیں گے اور اس حملے سے بچ جائیں گے کہیں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو ثبوت دو بھئی ثبوت نہیں دیتے تو جتنی بھی صحابہ کی طبع طبعین کی کرامات ہیں وہ ساری کی ساری رد وہ مرزا کہا دیا نہیں میں یہاں پہ بول رہا ہوں آپ نے مجھے میوٹ کیا ہوا ہے اگر آپ نہیں بولنا ہے تو مجھے جانے دیں یا ثبوت دے دو بس ہمیں دلیل ہونی چاہیے میں نے آپ سے مانگا ہے پہلے ثبوت آپ مجھے دیں گے میں آپ کو نہیں دوں نہیں ہمارا جواب اسی سوال کے اندر جواب ہے اسی سوال کے اندر ہمارا جواب ہے یہ جو میں بھی دے رہا ہوں آپ کو آپ مجھے دلیل دے دیں اس کے بعد میں جواب ہی دے رہا ہوں میں یہ دلیل ہی دے رہا ہوں آپ کو یہ تو آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں یہ تو آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں اسی میں میرا جواب ہے کہ جب آپ جیسے ہم ایک منٹ بات سنو یگے ایک منٹ دیکھو مرزا انڈینیر کے ماننے والے جناب میری بات سنو وہ جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ ایسا اللہ علیہ السلام کی حیات صحبت کر دو جبکہ حیات صحبت بھی مانتے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات کیونکہ مرزا قادیانی کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام پر موت بھی تاری نہیں ہوئی اور وہ زندہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام زندہ نا اس کی اگلی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے تو جب تم دلیل دے رہے ہیں ان کا شوق بورا کرتے ہیں ان کا وہ شوق بورا کرنے لگا ہوں میں جو اب انہوں نے بات کیا نا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوگا جی بالکل میرے آقا کریم علیہ السلام کی دیسے ہیں کہ ایک شخص اپنی موت کے بعد کلام کرے گا تو اس حدیثیں مبارکہ کو عطبقات القبرہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایک بزرگ اپنے اس دوست سے ملنے گے جو کہ قریب المرگ تھے تو جب انہیں کے پاس پہنچے تو وہ انتقال کر چکے تھے اب جب وہ انتقال کر چکے تھے تو وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ انتقال کر گئے ہیں تو انہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا کہ تم میری تجہیز و تقفین جلدی جلدی کرو کیونکہ میں نے قبر میں ملاقات کرنی ہے اب عطبقات القبرہ کے اندر اس روایت کو موجود ہے اور یہ جو روایت کر رہے ہیں وہ خود تابعی حضرگ ہیں تو اب آپ ہمیں آپ کا تو جو اعتراض تھا وہ توڑ گیا حصرے سے اب کوئی اور نیا اعتراض لے کر آئیں پھر جو اسمان بھئی بات کر رہے تو اسمان بھئی آپ کریں کنٹینیو ان کا وہ شوق میں نے بورا کر دی ہے جو انہیں چاہیئے تھا یہ دنے میرے سوال کے اندر ہی ہوگا جو یہ آپ کا کوئی بزرگ ہوگا جو نا مطلب اس طرح بھولا ہوگا باقی اور تو میرے خیال میں کسی طاقت نہیں ہے کہ امرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دوبارہ اس طرح کر دے جو آج کل کی دنیا ہے یا جو آج کل کے آپ نے پیر پاپ میں بھائے ہوئے ہیں بھائی عطبقات القبرہ کس کی کتاب ہے ہمیں بتائیں آپ آپ بتا دیں مجھے نہیں پتا اس پارے نہیں میں نے آج نام چلو دی اچھا سولے کافی کس کی کتاب ہے ویسے میں آپ کو یہ کتابوں کے نام بتانے کے لیے نہیں بیٹھا میرے ایسے چلو یہ تو سولے کافی کس کی کتاب ہے اسمان بھائی معافی چاہتا ہوں میں بیج میں انٹرپٹ کر رہا ہوں اچھا یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ مرزا جونئر کے سٹوڈنٹ ہیں ہاں جی ان کے چھوک رہے ہیں جس طرح مرزا جونئر کو کچھ بھی علف بے نہیں پتا اچھا سی ان بھائی صاحب کو بھی کچھ نہیں پتا ہو یہ آ کر بیسیں کر رہے ہیں بھائی جہاں جائیں آپ پہلے کوئی تھوڑی سٹڈی کر لیں میرے پیارے بھائی ہاں بھائی منی خدا کا جو شرکی عقیدہ ہے نا آپ کے پاس کتابوں کے جواب نہیں ہے جو کچھ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے چلیں عمر شبیر صاحب ہماری اگر تو کتب سے بات کرنی ہے نا تو پھر ہم بھی انشاءاللہ آپ کی کتب سے بات کریں گے چلیں شروع کریں جون صاحب موضوع پسند کرتے ہیں آپ وہ موضوع میں بتا دیں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں بتائیں کس موضوع پر گفتگو کریں گے بخاری آپ کی کتاب ہے بیسے بخاری چلیں بتائیں تو صحیح نا کس کتاب سے آپ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں موضوع بتا دیں ہمیں ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں موضوع بتا دیں کون سا موضوع آپ کو پسندہ اس پر گفتگو کر لیتے ہیں چلیں مفتی صاحب بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ عمر شبیر جات صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بخاری آپ کی کتاب ہے جی جی آپ کی بھی ہے ہاں ہے نا ہماری بھی ہے نا بخاری ہے نا ہماری کتاب اور اصولِ کافی دیکھیں سیاہ ستا دیئے ہیں صاحب کتاب ہیں اصولِ کافی لینے گا اصولِ کافی یہ کس نے لکھتی ہے اچھا اچھا یہ اس کا پتہ بھی ہے کس کی کتاب ہے یہ اچھا چلو خیر تکیہ جو ہے نا وہ اچھا کر لیتے ہیں آپ لوگ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بخاری سے تو ہی تو میں نے دلیل دی تھی کہ کن فایا کون نہیں ہوگی اجازت طلب کرنی پڑ جائے گی کہ ارادہ کر لیا تو ہو گیا تو آپ نے وہ ہماری کتاب کی حدیث کو ماننا آپ نے بھائی جانا آپ کی میں نے حدیث مان لی تو پھر کن فایا کون کا تو رات ہو گیا نا تو آپ نے مرزا انجینئر پر لانت کیوں نہیں کی میں نے کہا دیا کن فایا کون نہیں ہوگی آپ اپنے بابوں پر لانت کر دیں جو کفریہ اقاعد لکھتے گئے ہیں کتابوں میں میں مرزا انجینئر پر کر دیتا ہوں مجھے کہا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ فایدان بھائی یہ ان میری بات سننے دیکھو جی بھونکنے کے لیے بس وہ کہتے ہیں بھونکنا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ کیا آپ کو کسی کے کفریہ اقاعد کی وجہ سے ایک منٹ مرزای جی مرزای جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ابھی تو بزرگان دین پر بات بھی نہیں ہوتھی آپ نے تو دلیل کوئی نہیں پیش کی میں نے دلائل سے ثابت کر کے اس کا کفر واضح کیا اور لانت کا مطالبہ کیا آپ نے بغیر کسی دلیل کے ہمارے بزرگان دین کے اوپر بکواس بغیر کسی دلیل کے ابھی بکواس کی ہے ٹھیک ایک منٹ بات سنو مرزای جی بات سنے چھپ کرو میوٹ کر لو میوٹ کر لو میوٹ کر لو او یار میوٹ کر لو او یار میوٹ کر لو فیزان بھائی بھی بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے یہ گفتگو آپ سے کریں گے گفتگو آپ سے کریں گے انہوں نے کہا مفتی صاحب ابھی بات کریں گے باگنا نہیں ہے باگنا نہیں ہے میں نے کوک اور چپ سمگوا لی ہے میں نے کوک اور چپ سمگوا لی ہے ایک مرسمان بھائی اب آپ پھر کوک اور چپ سمگوا لی ہے آپ انجوائے کریں اب ہماری باری ہے چلو جی عمر شبیر جڑ صاحب آج ہو جی آپ نے ابھی جو بزرگان کے خلاف زبان نے تاندراز کی ہے آپ بتائیں کس بزرگ نے کفری عقیدہ لکھا ہے پہلے آپ نے وہ عبارت پیش کرنی ہے اصل کتاب سے پھر آپ نے ہمیں حکم شرعہ اس کو پروازیہ کرنا ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ جو قائل ہے وہ کافر ہوا کے نہیں چلیں جی شروع ہو جائیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کیا ہے یہ اچھا جی کون سی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے پڑھیں درہ سبا سنابل جس کو آپ کے آلہ حضرت صاحب اور نبیر اسلام کی بارگاہ میں منصول کتاب کہتے گئے اچھا سبا سنابل میں یہ واقعہ کس سے منصوبہ درہ یہ بھی بتائیں آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کے خیال پہ ہم آپ گفتو کریں گے مجھے سکرین بڑی کریں یہ خیالات کو چھوڑے ہیں اصل کتاب اصل کتاب ممطالبہ کریں بڑی سکرین پہ کر دیں اسمان بھائیوں نے شوک اگر بڑی سکرین پہ کر دیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور فتوہ پہلے ان سے لے لیں اور فتوہ کی وجہ بھی ساری ہر چیزیں جو ہے نا وہ پوچھیں گے یہ حکم لگائیں گے اس لئے میں نے ساری بات کیا ہے مکمل لگائیں گے بیٹھ کے ساتھ اصل میں نا عثمان بھائی انہوں نے بات کرنی ہی اس موضوع پہ تھی آکے آپ انہیں وہ منی گوڑ پہ لے کے کسیڑتے رہے ہیں پہلے انہوں نے نا گسگو کرنی اس موضوع پہ تھی آپ اندازہ لگائیں مفتی صاحب بیٹھیں آپ اندازہ لگائیں مفتی صاحب بیٹھیں مفتی صاحب انہوں نے دلیل یہ پہلے بات کر رہے تھے مینی خدا کے عقیدے کے اوپر ان کا رد کیا تو یہ بھاگے کرامات کے اوپر کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث چاہیے جس میں یہ لکھا ہو کہ میرے بعد ایک میرا عمتی ہوگا وہ مردہ کو زندہ کرے گا تو میں پھر مانوں گا اس کرامت کو یا اس بات کو ہم نے پھر وہ صحابہ کی کرامات کے حوالے سے ان سے دلیل طلب کی کہ کیا ان صحابی رسول سے جو کرامات کا ظہور ہوا ہے سادر ہوئی ہیں تو کیا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا یعنی کہ ان کی سوچ ان کا جو نظر ہے دماغتا ہے جی اصل میں ان کے پاس تو دلیل ہوتی نہیں ہے یہ رٹے رٹائے جملے ان کو رٹائے جاتے ہیں وہ پرچی والے حضرات ہیں جو ان کو پڑھائے جاتا ہے جو ان کو سنائے جاتا ہے وہی سن کر آ جاتے ہیں ایک طرف تو میں نے پچھلی دنوں بھی اسے جب بات کی تھی تو میں نے کہا تھا اس کو کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم باباؤں کے خلاف ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کو چھوڑ لیتے ہیں اور بابا کو لیتے ہیں تو چلویں ہم نے آپ کو منی گارڈ کے حوالے سے قرآن کی آیات بھی بتا دی حدیث بھی بتا دی تو چلیں آپ اپنے بابے کو چھوڑ لیں تو بابے کو چھوڑ لیں کیلئے تیار نہیں ہوتے بس یہی پھر دوسری طرف اچھا یہ عثمان بھائی مجھے آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ دکٹر کیسے لگے گی اپنی پروفائی اپنی تصویر پہ کلک کریں وہاں پہ کیمرہ کا اور مائی کا اپشن آجے گا کیمرہ کا جو اپشن ہے اس کو آپ اوکے کریں دیکھیں نا فالورز بورے نہیں ہیں میں نے دیکھی ہیں فالورز ان کے نہیں ہیں تو میرے ساتھ سے اوپن نہیں ہوگا چلیں عثمان بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے عمر شبیر جہد صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو اتنی ریایت دیتے ہیں آپ وہ عبارت جو ہے نا مکمل آپ نے وہ پڑھ کے سنانی ہے میں کے مکمل واقعہ کیا لکھا ہے ہم سن رہے ہیں چلیں اگر میں یہاں سے پیچھے جاؤں گا تو میری عواز آفتہ کہے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر موبائل کی میموری میں جائیں تو کہتے ہیں پھر آواز آ جاتی ہے موبائل کی میموری میں بیک پہ جائیں تو پھر آواز آ جاتی ہے واللہ والم آگے پتا نہیں دیکھیں وہ کوئی بارہ سال سے تشتی رسول اللہ کے اوپر بخواز کر رہا ہے تو ان مرضائیوں کو ابھی تک یہ نہیں معلوم پڑا کہ سبا سنابل میں کس ہستی کا ذکر ہے ہشت بہشت میں کس کا ذکر ہے فائدو سالکین میں کس کا ذکر ہے کخبینین کو بتا نہیں وہ پیچھے جا کے آواز نہیں آتی آج ہی چلیں ٹھیک آج نہیں آواز آتی اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو بھی سبا سنابل کا حوالہ دیا تھا سبا سنابل میں یہ واقعہ کن سے منصوب ہے چلو جی کار لوگ آل وہ بار بار دیکھنے جائیں گے پرچی گم ہو گئی ہے موسیقی ڈکھا ہو گیا اس میں کہ حضرت خواجہ مہین الدین چٹی نے فرمایا اچھا کیا فرمایا سبا سنابل میں نہیں ہے اچھا یہ سبا سنابل نہیں ہے اسمان بھائی ادھر آپ سبا سنابل نکال لی ہے انہیں چھوٹی سکرین پر کر دیں اور آپ بڑی سکرین پر آجائیں اب اس سے سبا سنابل آپ نکال لیں پھر ان سے واقعہ پڑھواتے ہیں بھورا یہ جو ہے نا مرزا انجینئر کا جو پمپلٹ ہے اس میں ہے خواجہ بختیار کاکی اس میں ہے کہ خواجہ بختیار کاکی نے پڑھا ہے سبا سنابل نکال لیتے ہیں اور خواجہ دو سالکین میں ہے کہ خواجہ مہینوں دین چشتی خواجہ دو سالکین اچھا تو سبا سنابل میں کن کا ذکر ہے وہ ایک اور بزرگاں غالبن ان کا ذکر ہے وہاں پر نا وہ ہے سیح مقدوم یوسف جو ہے نا آجائی جی سبا سنابل میں میرے خواجہ بختیار کاکی نکال لیں نکال لیں تاکہ وہ لگا دیں نا یہاں پر سکین لگا دیں تاکہ یہ بھی بڑھ لیں ساتھ میں پھر انہوں نے جو بھی دجل کیا ہم اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ اور ٹھہرو تو صحیح نا وہ بتاتے ہیں یا دکھا کے بتائیں گے نا ہم اگلے کو پانی بلا کے مارتے ہیں ایسے نہیں مارتے ہیں انسان تو کریں چلیں چلیں مجھے مار لیں آپ بھائی علمی موت وہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں نا علمی موت وہ علمی موت انشاءاللہ مجھے لیپ ٹوپ اوپن کرنا پڑے گا چلیں ویسے گفت کو کر لیتے ہیں اسمان بھئی چھوڑیں لیپ ٹوپ اچھا جی چلیں جی اب آپ کی ہم بات مانتے ہیں عمر شبیر صاحب بالفرض کے لیے کہ خاجہ صاحب نے ایک علمہ پڑھایا ایک کتاب کے اندر آ رہا ہے کہ کسی اور بزرگ نے پڑھایا دوسری کتاب میں کسی اور نے پڑھایا تیسری کتاب میں کسی اور نے پڑھایا اب واقعہ ایک ہے اور شخصیات تین ہیں تو اس حوالے سے کیا کیا جائے گا یہ بتائیں حضر آپ نہیں 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 تینوں میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اب ہمیں یہ بتائیں کہ واقعہ ایک ہے اور بندے تین کا نام آ رہا ہے کبھی راوی کہتا ہے کسی نے پڑھایا کبھی راوی کہتا ہے کسی نے پڑھایا کبھی کہتا ہے کسی نے پڑھایا تو اب کیا کیا جائے گا اس بارے میں مطلب کہ یہ غلط ہے جھوٹ ہے یہ نہیں پڑھایا اب نہیں نہیں ہم نے آپ سے حکم پوچھا بھی یہ نہیں پوچھا کے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا اس سے یہی ثابت ہوتا نا کہ یہ مطلب کہ جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے اچھا آپ نے مان لیا کہ صحیح نہیں ہے آپ نے مان لیا کہ یہ صحیح نہیں ہے آپ نے مان لیا کیا میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خویدار فاجہ مانو جن سی نے نہیں پڑھایا اور مجھے بھی ایسے نا اگر آپ دیکھیں اللہ کا علی سے مجھے بھی لگتا کہ انہوں نے نہیں پڑھایا ہوگا اچھا جی تو پھر گفتگو کرنا کی نوبت کیا پہنچی اگر آپ کو بھی لگتا ہے ہمیں بھی لگتا کہ نہیں نوبت یہ پہنچی کے بات یہ ہے کہ ثبت ناپل میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے اچھا جی اور امام صاحب ہمارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جی جی میں ہم میں نے آپ کی وہ جو انجینئر صاحب کے الفاظ ہے نا آپ کی الفاظ بلکل سیم ٹو سیم ان سے ملاکاتے ہیں اور جو آپ بول رہے ہیں نا وہ ہمیں باتا چل جاتا ہے کیا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اب ہم سنیں کیونکہ ہمیں ان اترازات کا جواب دیتے ہوگئے نا عرصہ دراز ہو گئے ہیں اور آپ آگے بھی کیا اتراز کریں گے ہمیں وہ بھی پتا ہے اب سنیے گا جو مصنف ہے مثال کے طور پر ایک شخص کتاب لکھتا ہے میں کتاب لکھتا ہوں اسمان بھائی کو گئے تو اسمان بھائی یہ طرح کتاب پڑھئیے گا اب کیا اسمان بھائی جو دو جلدوں کے اندر آ گیا کیا کیا اسمان بھائی اس تمام کے تمام باتوں کے ذمہ دار ہیں یہ اتراز مجھے بتائیے گا اگر اسمان بھائی اس کے ذمہ دار نہیں آ تو اسمان بھائی کو اس کتاب کے بارے میں اتنا بڑا یعنی بیانیاں دینے کی ضرورت نہیں نہیں اسمان بھائی نے اگر وہ کتاب پڑھی ہے اور اسمان بھائی اس کی دو جلدوں کے اندر جو کچھ بھی آ گیا کیا اس کے ذمہ دار ہیں اگرچہ بعد میں کوئی تحریف کر دے اس کے اندر یہ بتائیے گا اگر وہ ذمہ دار نہیں ہیں تو ان کو اس کتاب کے بارے میں اتنا بڑا بیانیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں اگر کوئی تحریف کر دے اس کے اندر تو کیا اسمان بھائی تب بھی ذمہ دار ہیں کیا یہ تحریف آلہ حضرت کے بعد ہوئی ہے یہ تحریف جو ہے یہ مختلف کتب کے اندر آتی رہی ہے اور یہ بعد میں سبہ سنابل میں بھی شامل کر دی گئی ہے اب آپ ہمیں بتائیں کیا یہ درست ہے اس کے بارے میں آپ کو ابھی اچھا سوری سوری یار معذرت 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 میں مودے سے ہٹ گئے ہوں آپ نے کہا تھا جو بزرگ کفریہ کلمات پڑھتے رہے ہیں کرواتے رہے ہیں ہاں اب بزرگوں کے اب آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ مجھے بھی لگتا کہ انہوں نے نہیں پڑھایا تو آپ نے یہ جورت کیسے کی بولنے کی کہ بزرگوں پر لانت کریں کہ جنہوں نے اپنے مام کے کلمات پڑھوائے ہیں اس کا جواب چھوڑے کتاب کو کتاب چھوڑتے ہیں پیزان بھائی ان کو وہ حدیث پڑھا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب کسی کو کوئی کافر کہتا ہے تو یہ کلمہ اس کی طرف لوٹتا ہے تو جب ان کا ایک کلمہ ایک کفرہ حدیث کے مطابق ان کی طرف آگیا ہے آپ نے کیا کہا تھا کہ ان مجرموں پر لانت کریں گے جو کفریات لکھ کر گئے ہیں شخص پیزان بھائی اور کہنے میں فرق ہے میں نے ان کو کافر نہیں کہا عمر شبیر بھائی جو کسی جو کسی انسان کو منی خدا کہے بلا شک و شبہ وہ کافر ہے کافر ہے پھر آپ ٹوپک سے ہٹ رہے ہیں اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو پھر تو جو یہ اولادیں مانگ رہے ہیں درباروں پر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں تو ان کو کافر نہیں کہوں گا آپ جو کہتے ہیں کہلیں کیا انہوں نے دنیا میں منی خدا دنیا منی گاٹ کہے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں وہ تو عمل کر کے دکھاتے ہیں آپ جس طرح انجلیر نے اپنی آنکھوں سے ہوں وہاں کے سجدے میں اپنی آنکھوں سے آپ بتا دیں آپ بتا دیں آپ کیا حدیث مبارک کی روح سے کلمہ کفر آپ کے طرف لوٹا ہے یا آپ اس حدیث کو نہیں مانتے میں نے تو کسی کو کافر کہا ہی نہیں ہے اگر کہا تو ساتھ آپ نے پہلے کہا کفریات آپ کے کتابوں میں کفریات ہیں میں نے کہا کفریات لکھ کر گئے ہیں میں نے ان کو کافر نہیں کہا میں نے کہا وہ کافر نہیں کہا کلمہ کفر ہے لیکن کافر نہیں ہے کلمہ کفر بندہ لکھنے سے کافر نہیں ہو جاتا نا اور پھر میں نے اس کے بعد یہ ثابت کر دے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ مہنو دن چشتی نہیں لکھ کر گئے ہوں گے اس کے بعد لکھا گیا ہے لیکن اللہ حضرت صاحب نے اس ستاب کو مقبول کیا چلیں جی آپ نے یہ کہا کہ جس میں تحریف ہو گئی ہے اللہ حضرت کے بات دوئی ہے میں یہ بھی مان لیتا ہوں چلیں آج آپ کے مجددہ دور کے دوہزار چوبیس کے دوہزار چوبیس کے جو آپ کے مجددہ دور کے بڑے سے بڑے علماء ہیں وہ اس کو کیوں کر رہے ہیں وہ اس کا دفاع کیوں کر رہے ہیں جی فیزان بھائی آپ کریں گفتیو فیزان بھائی آپ کریں باتیں بتائیں ذرا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھانا دوست ہے کسی ایک عالم نے یہ کہا آج تک دوہزار نو کا مناظرہ دیکھ لیں اٹھا کے وہ اہل دیسوں اور ان کے خلاف مفتی انیف قریشی کا اس میں یہ دفاع کر رہا ہے اب یہ مجددہ خلیل الرمان کمر کے ساتھ اس کی بحث ہوئی ہے اس میں یہ کہا ہے جی کتابیں اس نے اس میں کہا ہے اب اب اس شوہ میں کہا ہے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں دوہزار نو میں یہ بندہ دفاع کر رہا تھا بیلوی جماعت کا بہت بڑا ہموستی حنیف قریشی صاحب اور دوہزار جو بھی اس میں کہیے کہہ رہا ہے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں اب یا تو پھر وہ دوہزار نو والا مناظرہ یہ اپنی ہار تسلیم کر لے اس میں اس مناظرے میں کیا کہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا میں بتاتا ہوں مفتی صاحب یہ تو ہمارے روز کا کام ہے ان سے چیستی رسول اللہ پہ بات کرنا اچھا بھئی نہ تو مفتی صاحب نے کہا کوئی ایسی بات یہ جو آپ ابھی مفتی صاحب کی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے مناظرے میں یہ کوئی ایسی بات کی ہو کہ یہ کلمہ پڑھانا ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں مناظرے میں یہ چیلنج ہوا تھا کہ جو بھی آپ کی کتاب ہوگی جو ثابت شدہ کتاب ہے کون سی کتاب ثابت شدہ کتاب جیسے کہ سبا سنابل اور سبا سنابل کا اس نے حوالہ دیا اور کہا کہ جو کتاب ثابت ہوگی اس میں عبارت ہوگی تو آپ نے فتوہ لگانا ہے ٹھیک ہے جی عبارت پر فتوہ لگانا ہے کس کے اوپر عبارت پر جبکہ کتاب ثابت شدہ کتاب ہماری کتاب ہے اب ہوا کیا کہ وہ مد مقابل کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اس کو پڑھتا ہوں اس نے پڑھا اور پڑھنے میں اس نے ماری ڈنڈی اور کہا کہ اب اس کے اوپر آپ فتوہ لگاؤ اس ڈنڈی مارنے کے اوپر بتایا گیا اسے کہ تُو نے جو ڈنڈی ماری ہے اس ڈنڈی کو پورا پڑھ اور پھر بتا کہ کفر کا فتوہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا کس حوالے سے کے حالت ہے کیفیت کے حوالے سے اب آتے ہیں سبا سنابل کی بات کا جواب دیتا ہوں میں تمہیں یہ سنو ذرا پھکی تو ہم نے ساریاں رکھی ہوتی ہیں پر آپ یہ سنو ذرا گور سے اب وہی بندہ اپنی دوسری تاریخ ہے کبیر میں لکھ رہا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے ہاں بتانے کے باوجود کوئی ڈٹا رہے اور کہیں نہیں میں نے جو فرما دیا یہی حق ہے ایسا نہیں اور ہیومن ایرن ہونا ضروری ہے ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرفیکٹ اللہ ہے انسان تو پرفیکٹ ہوئی نہیں سکتا مخلوق کا مخلوق ہونا ہی ایمپرفیکشن ہے پرفیکٹ خالق ہی ہو سکتا ہے مخلوق تو ایمپرفیکٹ ہے کیونکہ مخلوق کے ساتھ موت جڑی بھی ہے ہم اس کی وجہ سے ہیں میں نے اس میں یہ بھی بتایا فان تو پیچھے صرف راب اس طرح کی جو چیزیں ہے تو باقی اس میں میں اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولت عارض می صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبیل اسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ نبیل اسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سو فیصد میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہے کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ سو فیصد نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی سو فیصد عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں نہیں چانتے اسی طرح مولانا تارک جمیل کی کتاب گلدستہ اہل بیعت کے بارے میں اس نے خود لیکچر دیا اور کہا کہ اس کتاب کی فضیلت یہ ہے اس نے خود یہ تعریف بیان کی کہ اس کتاب کی فضیلت یہ ہے کہ کسی کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ کتاب بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے اب جب اس کے اوپر اتراز ہوا کہ بھائی اس میں تو تیرے خلاف بھی باتیں ہیں وہ سلح حسن کے حوالے سے بھی ہے تیرے تیرے موقف کے خلاف بھی اس میں باتیں اس کتاب میں موجود ہیں تو کہتا ہے کہ اس کا مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پسند فرمائی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اس دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے اس کو صحیح پسند فرمایا ایسا نہیں ہے آگے جا کے وہ گستاخی کرتا ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت بتائی ہے تو اس کا کیا مطلب وہ کہ صحابی ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ معصوم آنیل خطا بن گئے تو ان سے بھی تو خطائیں ہوئی ہیں مازلہ آگے آگے وہ خطائیں بیان کرنے لگ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پسند فرمانا ان کو اپنا جانشی خلیفہ کہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب خطا نہیں کر سکتے ان میں خطا نہیں ہو سکتی تو بندے میں بھی خطا ہو سکتے ہیں تو کتاب میں کیوں نہیں ہو سکتی تو اب یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر میں آپ کو حوالہ دوسرا دیتا ہوں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں لیا جی حوالہ آلہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی کتاب اولا کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منصوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں کہ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منصوب ہے جن کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں مفتی حنیب قریشی نے اگر کہا نا کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو چار سو سال پہلے ہی ہمارے بابوں نے محدث دیلوی رحمہ اللہ وہ فرما کے چلے گئے ہیں اپنی کتاب میں اخبار الاخیار میں کہ چشت کے اکابر نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے تو آلہ حضرت علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ خصوصاً اکابر چشت کے نام منصوب ہے جن کا اصل کوئی ثبوت نہیں ہے آگے فرماتے ہیں ثانیاں کہ کسی کتاب کا اگر ثابت ہو جاتی ہے جیسے سبہ سنابل ہے وہ ثابت ہے کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں بہت اکابر کی کتابوں میں الہاقات ہیں جن کا مفصل بیان آلہ حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری کتب میں درجل کیا ہے یہ صفحہ اس کا ہے پانچ سو چھپن اور جلد اس کی ہے پندرہ اب وہ بندے نے کہا کہ بھائی فتوہ لگاؤ اب اس عبارت کا جو کہ کتاب ثابت ہے اور ثابت کتاب میں سے ایک چشتی رسول اللہ کا واقعہ ہے جو کہ جس کے بارے میں ہم نے ابھی بتایا کہ یہ ثابت شدہ بھی نہیں ہے لیکن کوئی ثابت شدہ بات نہیں ہے تو کہے کہ بھائی فتوہ لگاؤ جیسے سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں کہ ان کو لوگ آکے کہتے تھے رسول اللہ وہ مودو اور منگڑت ہیں وہ لوگ آکے کہیں کہ بھائی مفتی صاحب یہ نہیں مانے کے ثابت نہیں ہے ادھر مفتی صاحب یہ نہیں مانے کے ثابت نہیں ہے مفتی صاحب نے کہا جی وہ حالت کی بات نہیں ہے تو ادھر ثابت کی بات نہیں ادھر کتاب کی بات ہے کہ کتاب پر بات ہوئی ہے کہ آپ کی کتاب ہونی چاہیے تو سبح سنابل ماری کتاب ہے اب اس میں ایک ابارت ہے اب اس کے اوپر فتوہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا یہ بات ہے فتوہ نہیں لگتا اس کے اوپر وہ کیسے نہیں لگتا وہ اس طرح نہیں لگتا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہاں پہ بھی پڑی گئی ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب وہ کتنا خوش ہوتا ہے اس خوشی کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے وہ سواری لے کر نکلا ہے سفر میں اور اس کی سواری گم ہو گئی اس میں پانی بھی ہے اس کا کھانا پینا بھی ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتا رہا نہیں ملی یہاں تک کہ وہ سواری سے نہ ملنے سے ناومید ہو کے سو گیا جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو وہ سواری اس کے سابنے تھی اور اس نے اس خوشی کی حالت میں یہ کہہ دیا یعنی کہ اتنا خوش ہوا کہ وہ حالت کیفیت سے اس کی جو مجودہ کیفیت سی اس سے وہ باہر ہو گیا اور اس نے اس کیفیت میں کیا کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں یہ اس نے خوشی کی حالت میں یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی مجودہ کیفیت میں نہیں رہا تو جہاں پہ حالت کیفیت ہوں وہاں پہ فتوہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے فتوہ نہیں لگتا یہ جواب مناظرے میں دیا گیا وہاں پہ یہ کب کہا گیا کہ یہ چشتی رسول اللہ پڑھنا ٹھیک ہے کب کہا گیا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ جو ہے وہ بالکل صحیح پڑھا گیا ماذا اللہ یہ آپ بتاؤ کہ مرزان جینئر نے ایک طرف کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے تو اس کو یہ تھوڑی ہو گیا کہ چشتی رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے تو جو انہوں نے وہ ادھر بیان کیا کہ حالت کیفیت میں فتوہ نہیں لگتا وہ دفاع نہیں ہے بالکل دفاع ہے اس کا کہ ہم عبارت کا دفاع نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ کے ولی کا دفاع کر رہے ہیں نہیں نہیں اللہ کے ولی اللہ کے ولی جو ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں امار زائی جی بات سنو اب میری بات سنو اب میری بات سنو امار زائی جی اس نے کہا مرزان جینئر نے کہ یہ گلدستہ اہلِ بیعت اللہ کا انکار یہ ہے آپ کا انکار یہ ہے اب میری بات سنو مرزائی جی پوری بات سنو مرزان جینئر کہہ رہا ہے کہ گلدستہ اہلِ بیعت اللہ کے نبی کے ہاں مقبول ہے وہ اب اس کا انکار کر رہا ہے کہ اس میں جو اللہ کے نبی نے مقبول کہنا ہے اس کے اندر جو جو بات لکھی ہے نا وہ یقین نہیں یہ نہیں کہ ثابت ہے کہ وہ صحیح ہے اب چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جس نے ہوش و واس میں پڑھا یہ دیکھو جو ہمارے آلہ حضرت کے جو ہے نا وہ خلیفہ وہ کیا فرماتے ہیں کنسیز نے ان سے پوچھا کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت جیسے چشتی رسول اللہ شیف علی رسول اللہ کہنا یہ کیسا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت جیسے کہ آپ نے کہا چشتی رسول اللہ عشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواظ میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے تو کیا بتاؤ آپ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہنے والا اگر ہوش میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے اسی طرح وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ بھئی حالت کیفیت میں تم مطالبہ کر رہے ہو کہ فتوہ لگاؤ اس کیفیت میں فتوہ لگتا ہی نہیں ہے وہاں پہ یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس میں کیفیت نہیں ہے اور یہ خواجہ مینوں تھی چشتی نے پڑھایا ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں تو پھر آگے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی ثابت کر دو اور ثابت کرو کہ وہاں پہ اصل جو بھارت ہے اس میں حالت کیفیت نہیں ہے تو وہ پھر فتوہ لگ جاتا جبکہ یہ مطالبہ ہی نہیں ہے مطلب کے بعد میں بعد میں علیہ حضرت کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی چشتی رسول اللہ اور شبیلی رسول اللہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے بعد میں علیہ حضرت تک یہ خبر پہنچ گئی تھی مطلب آپ نے کہا نا جی علیہ حضرت سے پوچھا گیا کہ چشتی رسول اللہ شبیلی رسول اللہ یعنی کہ محمد رسول اللہ کے علاوہ یہ کلمات کہنا کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہوش و حواث میں ہوگا وہ کافی رہے جو ہوش و حواث میں یہ بات گئے گا آپ یہ ہی کہہ رہے ہیں نا یہ علیہ حضرت کے خلیفہ کا فتوہ ہے مرزائی جی گوھر سے سنا کرو علیہ حضرت کا خلیفہ بھی آیا کوئی علیہ حضرت کا فتوہ سنو اب آلہ حضرت کا کیا فتوہ ہے سنو ذرا آلہ حضرت کا فتوہ بھی سنو مرزائی جی تمہیں ادھر پڑھا مقبول نہیں ہے علیہ حضرت نے رحمہ فرماتے ہیں مرزائی جی جب پوچھا جاتا ہے مرزائی جی آپ مجھ سے بات کریں گے آپ کسی کو مرزائی کہیں گے تو وہ آپ پر نہیں الٹے گا آپ کسی کو مرزائی کہیں گے تو وہ آپ پر مرزائی ہیں آپ رافضی بھی ہیں مرزائی بھی ہیں مرزائی آپ مرزائی جینئر کو ماننے والے کی وجہ سے کہتے ہیں ہم اس کو کہ جو مرزائی جینئر کے ساتھ نام لگا ہے یائی نسبتی ہے مرزا اس کا احساس نام لگا ہے تو اس سے یائی نسبتی کی وجہ سے آپ مرزائی ہیں ہم مرزائی ہم مقاب کو قادیانینی کہتے ہیں آپ کے اوپر ہم جناب مرزائی کا لقب جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں چپ کر کے سنو ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے بات بار بات اس لیے میوڑ کر رہا ہوں اس لیے میوڑ کر رہا ہوں کہ فتوہ سنے یہ جو اللہ حضرت علیہ الرحمنہ نے فرمایا کہ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر ایک فکرے کا ثابت ہونا نہیں بہت سے الہاقات ہیں اس کو اللہ حضرت علیہ الرحمنہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ جو ہے نا چشتی رسول اللہ کا واقعہ جو اصل فارسی میں آتا ہے کتاب ہے فوائد السالقین اس سے اخص ہوا ہے اس سے آیا دوسری کتب میں بھی ٹھیک ہو گیا جی تین کتابیں حشت بحشت پھر یہ احسابہ سنابل اور ایک فوائد السالقین جس سے یہ سارے آیا ہے جس میں کہ یہ لفظ ہے شیخ مخدوم یوسف ان کی طرف منصوب ہے اسی سے آیا یہ سارا واقعہ آگے الہاق ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ دلیل العارفین فوائد السالقین تحفت العاشقین کا نام لیا آپ نے اور عبارت نقل نہ کی جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ سرحی کذب کی جرہ کی راہ لی یہاں کیا اعتبار ہے اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاں اسی اسی کا ثبوت درکار ہے یہ کتابیں حضرات منصوب علیہم رضی اللہ عنہم کی ہیں یہ ثبوت درکار ہے یہ تو ثابت نہیں ہے یہ کتابیں فوائد السالقین جو ہیں وہ تو ثابت نہیں ہے جیسے اخبار الاخیار میں محدث دیل بھی کہتے ہیں بہت کتابیں مہد جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں اب خود اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو فتوہ ہے یہ جو کتاب ہے جس میں چشدی رسول اللہ ہے یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کتاب اب اس کتاب سے کوئی حوالہ آ جاتا ہے سبا سنابل میں وہ سبا سنابل کے بارے میں کوئی لکھ دیتا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہے تو اس سے تو میں نے مرزان جینئر کے فتوے سے ثابت کر دیا کہ اس کتاب کو نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند فرمانا اس کتاب دو گتے کے اندر جو جو بھی ہے اس کو پسند فرمانا نہیں ہے جیسے مرزان جینئر کہہ رہا ہے خود سنو پھر میں نے سنا دیتا ہوں مرزائی جی آپ کی اکل پتہ نہیں کہاں گئی ہے سنو خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا اس کا قطن کے مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ وسلم نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سو فیصد اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہے ہاں جی مرزائی جی اب مرزان جینئر کا کیا کرنا ہے اس کتاب کا کیا کرنا ہے جس کو نبی علیہ وسلم نے پسند فرمایا اب اگر میوٹ کرنا ہے تو مجھے نیجے پھینک دے اگر مجھے بات کرنے دینی ہے تو پھر ٹھیک ہے ہاں جی چلو بتاؤ مرزائی جی ہاں جی آپ میں یہ آپ کا علمی لیول ہے کہ آپ کو بولنے کا نہیں پتا کہ ایک مسلمان کو یا ایک مسلمان نہیں نہیں میں مرزائی کہتا ہوں تم مجھے بریلوی کہو نا میں تمہیں مرزائی کہتا ہوں آپ کو نہیں میں تو آپ کو اس وقت ہنفی کہہ رہا ہوں یا سنی کہہ رہا ہوں میں نے تو ہنفی سنی بریلوی ہیں بلکل آنجی مرزائی جواب دو جواب دیں بات یہ ہے کہ جب جناب ثباث نابل میں یہ کلمہ آگیا ہے آلہ حضرت کو اس کا نہیں پتا ایسا ہی ہے وہ پتہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر ایک فکرے کا ثابت ہونا لازم نہیں ہے لازم نہیں ہے ٹھیک ہے پتہ ہے ان کو پتہ ہے چلو جی ان کو ان کو پتہ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ثابت ہونا لازم نہیں ہے جب ان کو پتہ ہے کہ یہ فکرہ اتنا بڑا کفریہ لکھا ہوا ہے ثباث نابل میں تو یہ پھر انہوں کی بزرگی تو فارغ ہوگی نا جو انہوں نے کہا کہ یہ نبیل اسلامی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے تو اس طرح پھر مرزا جونئر چھوکرے کی بزرگی تو ثابت ہو گئی کیسے اس کی کفر ثابت ہو گیا وہ کیسے یہ سنو یہ دیکھو جی چپ کر کے سنو اب علیہ وسلم سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شانس صحیح معلوم ہوتی ہے کیا ایسی روایات بیان کرنا سارتن غستاخی نہیں ہے واقعتا یہ گستاخانہ چیز ہے پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے آن جی صحیح بخاری میں اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ہے وہ کون سی کتاب ہے مجھے نام بھول گیا مجھے نام بھول گیا موسیقی